الگ رہ رہے دمپتی ہوئے ایک پریورتیت نام روپالی گنگوال عمر 49 ورس شاسکی نوکری تحصیل راجپور کی نوازی نے آویدن دے کر بتایا کہ اس کے پتی پریورتیت نام کشور عمر 40 ورس نوازی پانسے مل سے 12 ورس پرن ساما جی کریتی ہی پاس سے ویوہا سمپن ہوا تھا ہم دونوں کی دو بیٹیا ہے ایک بیٹی 11 ورشی ہے دوسری 7 ورش کی ہے پچھلے کئی ورشوں سے ہمارے بھی پاریورک ویوات ہو رہا تھا پتی کے دورہ شراب پی کر مارپیٹ کرنا بچوں پر وہ مجھے پر دھیان نہیں دینا گھر کا سارا خرچ میرے دورہ بھنگ کیا جاتا تھا پتی کے دورہ کبھی بھی کسی طرح سے کوئی مدد نہیں کی جاتی پاریورک کریکرم ساما جی کریکرموں میں بھی نہیں جاتے تھے اور نہ ہی مجھے جانے دیتے تھے اس بات پر ہمیشہ ہم دونوں میں بیوات ہوتا رہا پتی کے دورہ شراب پی کر مارپیٹ کر آئے دن جھگڑا کیا جاتا تھا اس سے پریشان ہو کر عویدیکہ نے مہلا ڈیسک بڑھوانی پریوار پرماش کے اندر تھانا پراباری سری راجس یادو بڑھوانی کو عویدن دے کر بتایا کہ ہم دونوں میں ادھگ بیواتیں پتی کو بلا کر کاؤنسلنگ کر سمجھائے جائے میرا پریوار بچائے جائے اس پر ٹی آئی راجس یادو بڑھوانی نے مہلا ڈیسک بڑھوانی کا پراباری دیکھا یادو کاؤنسلر انیتا چویل ارکشک آشا جڑوڑوے کو آدیشت کیا کہ سمبندید مہلا کی سمسیہ کو جان کر اسے حل کیا جائے آج دھنان کو ٹی آئی سری راجس یادو جی اور ٹی ایم کے دورہ دونوں پکشوں کو بلا کر کاؤنسلنگ کی گئی جسے پتی نے سو اچھا سے پتنی کو اچھا رہنے بابت سمجھوتا نامہ پیش کیا آگر نے ٹی آئی ساپ دورہ سمجھایا گیا کہ تم راشتے کے نرماتا ہو یادی راشتے کا نرماتا گھر میں ہی بچوں کو بہت صحیح نرمان نہیں کرے گا اور پریوار کا خوشال نہیں رکھے گا تو وہ راشتے نرماتا کیسا ہو سکتا ہے ویبھن طریقے سے سمجھائی جس پر دونوں پتی پتنیوں نے اپسی سو اچھا سے سمجھوتا ہوا اس میں تھانا پربھار سری راجس یادو ایس آئے ریکھا یادو کاؤنسلر سریمتی انیتا چویل کیرن چوہان سوریخہ جمرا آرکشک آشا ڈڑوے کا وشش سیوگ رہا